ہیلو فرنڈز آپ کا سواگت ہے ہمارے چنل وائس ویت کو سواہا پر اور آج ہی کہانی ہے کمائی کی روٹی میں بکھاری نہیں ہوں میڈم جی کچھ کھانے کے دوے دو بچے دو دن سے بھوکے ہیں رما کے دروازے پر آئی ایک مہیلہ بولی جس کے ساتھ میں دو چھوٹے بچے بھی تھے بھیک مانگتے سرم نہیں آتی جب کھلا نہیں سکتی تو بچوں کو پیدا کیوں کرتے ہو فرن میں لگی رما نے اس مہیلہ کو جھڑکا میڈم جی میں بکھاری نہیں بس مجبوری ہے ماں ہوں بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی اس لئے آج ہاتھ فیلا دیا وہ مہیلہ بھرے گلے سے بولی کون ہے رما بیٹا تب ہی ایک سمبرانت مہیلہ دروازے پر آئے اور پوچھا بکھاری ہے ماں اور کون ہوگا آپ دیکھو اسے جرہا بھگاؤ جلدی سے پتہ نہیں کہاں سے مانگنے آ جاتے ہیں رما یہ بول کر پھر فون پر لگ گئی رما کی ماں نے دیکھا دروازے پر آئے مہیلہ کسی نظر سے پکھاری نہیں لگ رہی ہے لگتا ہے کوئی مجبوری ہوگی بیچاری کی انہوں نے من میں سوچا رما یہ کونسا طریقہ ہے دروازے پر آئے کسی انسان کو یوں جھجکارنا نہیں چاہیے اپمانت نہیں کرنا چاہیے بھیلے وہ بکھاری کیوں نہ ہو اسور نے ہمیں اس لائق بنایا ہے تو ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے نہ کہ ان کا اپمان کرنا چاہیے انہوں نے رما سے کہا اور اس مہیلہ اور اس کے بچوں کے لئے کھانے کو لائی وہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلانے لگی بچوں کا پیٹ بھرتے دیکھ اس کے چہرے پر چمک آ گئی میڈم جی ہم بکھاری نہیں ہے وہ تو ہمارا مرد ایک مہینے پہلے گاڑی کے نیچے آ کر مر گیا اس کے بعد ہم نے کام کی بہت تلاس کی پر لوگ ہمیں گلت نجر سے دیکھتے ہیں یا دوتکار کر بھگا دیتے ہیں اب جو کچھ ہمارے پاس تھا سب ختم ہو گیا تو بچوں کو بھوکھا نہیں دیکھ پائے اور مانگنے نکل پڑے وہ عورت بچوں کو کھانا کھلانے کے بعد بولی دیکھو تمہیں کام کی تلاس ہے مجھے ایک کاموالی کی اگر تم چاہو میرے یہاں کام کر سکتی ہو جس سے کوئی تمہیں یوں جھاڑو نہ مار سکے پر پوری ایمانداری سے کام کرنا میں تمہیں پیسے اور رہنے کو ایک کمرہ دوں گی جس سے تمہارے بچے تمہارے پاس رہیں بولو منجور ہے پر ہاں اس سے پہلے کل میں تمہارا پولیس ستیابن کراؤں گی تم تو جانتی ہو جمانہ کتنا خراب ہے اور تم میرے لئے ازنوی ہو راما کی ماں اس سے بولی ہاں ہاں میڈم جی مجھے سب منجور ہے اور میں پوری ایمانداری سے کام کروں گی آپ تو ہمیں عجت سے روٹی کمانے کا موقع دے رہی ہیں میں آپ کو سکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گی وہ مہلا خوص ہوتے ہوئے بولی اور وہیں پر کام کرنے لگی تو دوستو یہاں کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں لکھ کر ہمیں جرور بتائیں اور آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کے ایک لائک جرور کریں